وَمَا صَلُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا صَلِ اللَّذِينَ اِكُ بِمَا لَا يَسْمِعُ إِلَّا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمًّا بُقْمًا أَمْجٍ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکاری جو بلانے اور آواز دینے کی سوا اور کچھ نہ سنتا ہو یہ بحری گونگی اندیں ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے اور وہ اس دعوت پر کافر جاتے وہ کان نہیں دھرتے تھے اور لبائک نہیں کہتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اس دعوت پر کان نہ دھرتے اور لبائک نہیں کہتے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے یا تو کوئی مویشیوں کو چرچرانے والا کہ وہ اپنی بکریوں اور اونٹوں کو آواز دے کر بلا رہا ہو اور وہ جانور اس کی آواز سن رہے ہوں اور ان کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا جانوروں کو بکریوں کو اونٹوں کو ان کو آواز دے کر بلائے وہ جانور اس کی آواز تو سنیں لیکن ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کہتا کیا ہے اسی طرح یہ مثال ایسی ہے کہ کفار جو ہیں یہ جب اپنے باطل معبودوں کو یہ جب جو پکارتیں ہیں بتوں کو تو اس کی بھی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدھی رات کو چلا رہا ہو اور اس کی آواز صرف گونج رہی ہو اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو تو بتوں کو پوجھنے کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو بولا رہا ہو اس کی آواز بھی گونج رہی ہو مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اسی طرح کفار اپنے بتوں کو جب پکارتیں ہیں تو اس کی مثال ایسے بھی ہے جیسے کوئی چروہہ اپنے اگر اس کے کوئی جانور گم ہو گئی ہیں تو وہ ان مویشیوں کو پکار رہا ہو مگر اس کو پتا ہی نہ ہو کہ مویشی ہیں کہاں پر تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کافروں کی مثال اس شخص کی طرح جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو نہ تو اس کو بلانے والے کے معنی پتا ہوں کہ بلانے والا کہتا کیا ہے وہ چاہ کیا رہا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے یعنی سمم بقمن اومین فهم لا یاکلون یہ بہرے گونگے اندھیں ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے جنسا ہے تو اب بہرے گونگے اندھیں ہونا ان کا جنسا ہے یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ حق کی بات سننے سے بہریں ہیں گونگیں ہیں اندھیں ہیں اگر کوئی حق کی بات کرے تو یہ حق نہیں اس کو سمجھتے نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں جی اور حق دیکھنے سے اندھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیئے کہ وہ حق کو سن سکیں کہ حق بات ہے کیا تو جس نے حق کو نہیں سنا وہ چاہے کان رکھتا ہو اس کے کان رکھنے نہ رکھنے ایک برابر ہے اس کے کان ہونے نہ ہونے ایک برابر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی کہ وہ حق بولنے کے لیے اگر وہ حق بولتی نہیں ہے اگر وہ حق کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے تو اور نہیں بولا تو وہ بے شک زبان اس کی وہ اس کی زبان ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح وہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے اور جس نے حق کو نہیں دیکھا اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نہ ہونے کے برابر ہیں آنکھیں اس کے پاس ہیں جو حق کو دیکھتا ہے زبان اس کے پاس ہے جو حق کو بیان کرتا ہے کان اس کے پاس ہے جو حق کو سنتا ہے اگر کوئی حق کو نہیں سنتا یا حق کو نہیں بیان کرتا یا حق کو نہیں دیکھتا تو اس کے کان ہونی اس کی زبان ہونی اس کی آنکھیں ہونی وہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی تو یا ایوہ اللہزین آمانو قلو من تنیبات ما رضاکناکو واشکرو للہ ان کنتم ایہو تعبدون ایمان ولو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی یا ایوہ اللہزین آمانو قلو من تنیبات ما رضاکناکو ایمان ولو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں جی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا وہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے جو پاک ہے اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو کیونکہ میں تمہارے سے باخبر ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی پاک چیز کو قبول کرتا ہے تو اللہ نے جو حکم مسلمانوں کو دیا وہی حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو کیوں کیونکہ میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں اے مسلمانوں ہماری دیوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کرتا ہے اس کے بال غبار آلو دیں بہت لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے غبار آلو دیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رب یا رب اے میرے مولو بھلے وہ مسافر ہیں بڑا لمبا سفر کی وجہ سے اس کے بالوں میں گرد و گبار ہے مگر اور پھر ہاتھ اٹھا کر وہ خدا کو پکار رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر اس کا جو کھانا ہے اور جو اس کا پینا ہے وہ حرام کا ہو وہ حرام کا ہو اس کا لباس حرام ہو اس کی غزہ حرام ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کی دعا جیسے قبول ہوگی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کی مثال دی یعنی حضرت ابو حریرہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوار کسی چیز کو قبول نہیں کرتا پاک چیز کو قبول کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ناپاک چیز کو رد کر دیتا ہے پاک چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتی ہیں مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا تھا یعنی کیا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو کیونکہ میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں اچھا پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ اب یہ ساری حدیث حضور نے بیان کر کر اب حضور نے اس شخص کی مثال دی جو بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور اس کے بال گردو گبار میں اٹے ہوئی ہیں گردو گبار ہے اس کے بالوں میں جی اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے مولا یاربی یاربی اے میرے مولا حضور فرماتی ہے مگر اس کا کھانا حرام ہو اس کا پینہ بھی حرام ہو اس کی غذا بھی حرام ہو اس کا لباس بھی حرام ہو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی دعا کی قبولیت کے لیے اور اس کی حلال کی ضرورت ہے دعا کی قبولیت کے لیے اگر اس کی حلال نہیں ہے تو پھر دعا کی قبولیت نہیں ہے تو بھلے حدیث میں ہے مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس مسافر کی نہیں جس کا کھانا بھی حرام کاؤ جس کا پینہ بھی حرام کاؤ جس کا پہننا بھی حرام کاؤ جو کھانے میں پینے میں کام کرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں نہ اس کو رسک حلال کی تمیز ہو نہ اس کو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو صبح بھی جھوٹ بولتا ہو شام کو بھی جھوٹ بولتا ہو اس کا ظاہر کچھ اور اس کا باطن کچھ اور ہو اور اس کی زمان کے اوپر صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایسی صورت میں وہ بھلے مسافرہش کی دعا قبول نہیں ہوں گی دعا کی قبولیت کے لیے حضور نے فرمایا پاک چیزیں اگر کھائیں ہوں گے حرام کا کوئی لکمہ نہیں کھایا حلال کا لکمہ کھایا تب دعا قبول ہوگی ورنہ دعا قبول نہیں ہوں گی کہ ایمان والون پاک چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں گے واش کرو لاللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو این کنتم ایجاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو حکم قرآن کریم کے اندر نسک ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا جو بھی اس کی عبادت کرتا ہے جو بھی اس کی عبادت کرتا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور معصیت کر کے میری ناشکری نہ کرو اب شکر ادا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگمہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور باہر جا کر پھر آپ اپنے دفتر میں جھوٹ بول رہی ہوں جھوٹ بولنے والوں کے اوپر تو ویسے ہی خدا نے لانت بھیجیے غنہ کا کام کرنا بھی خدا کے شکر ادا کرنے کی اگینسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ غنہ کا کام کرتی ہیں معصیت کا کام کرتی ہیں کوئی بھی تو آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ناشکری کرتے ہیں تو اس آیت کا ایک تبہ مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو پھر میرا شکر ادا کرو تو معلوم ہوا عبادت کرنے والے بھی ایک لحاظ سے اسی کا شکر ادا کرتی ہیں نیک کام کرنے والے بھی بھلے ہاتھ اٹھا کر یہ نہ کریں مولا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے وہ اصل میں خدا کا شکر ہی ادا کر رہی ہیں وہ بھی خدا کا شکر ہی ادا کر رہی ہیں جی تو میری نعمتوں کا جو میں نے تمہیں نعمتیں دیں ہیں ان کا اعتراف کرو میری نعمتوں کا اعتراف کرو کہ میں نے تمہیں نعمتیں دیں ہیں اور میری حمد و سنہ کرو اور شکر کے صحیح مانے یہ ہیں کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو جس نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا احسان مند ہونا چاہیے یہ شکر کے صحیح مانی ہے کہ نعمت دینے والے کا احسان مند ہو اور اس کی احسان کی قدر کریں اس نے جو تم پر احسان کیا ہے اس احسان کی قدر کریں اور اس کا احسان مند ہو اور نہ صرف احسان مند ہو بلکہ اس کی احسان کی قدر بھی کریں اور نہ صرف یہ کہ اس کی احسان کی قدر کریں اس کا احسان مند بھی ہو یہاں تم نے میرے پر احسان کیے اس کی دیوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں جو اس نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی مرضی کے مطابق کہ اس کی نعمت کو استعمال کیا جائے اور وہ شخص ہمیشہ اپنے محسن کا وفادار رہی جس نے آپ پر احسان کیا ہے جو بھی آپ کا محسن ہے اس کا وفادار رہی اور اب شکرانے کی شکر ادا کرنے کی اپوزٹ اس کی اگینس جانا اس کی نعمت کی ناشکری کرنا کفرانے نعمت کرنا وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے اوپر احسان کیے آپ اس کا احسان نہ مانیں ابھی نہیں میں نہیں اس کا احسان مانتا یہ کفرانے نعمت ہے اور اس نعمت کو اور کہے کہ نہیں یہ تو نعمت میری اپنی قابلیت میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے تو ایسا شخص وفادار نہیں ہے ایسا شخص عبادت گزار نہیں ہے ایسا شخص شکر گزار نہیں ہے جو کہے گئے یہ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے میرے محسن کا میرے پر کوئی احسان نہیں ہے لیکن جو اپنے محسن کا احسان مانے اور اس کا وفادار رہے وہ شخص سے خدا کا شکر ادا کرنے والا اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ میری اپنی ذاتی قابلیت یا کسی اور وجہ سے میں اس قابل ہوا اس کی دیوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اس کو ضائع کر دے اس کی تعظیم نہ کرے اور جو بھی اس نے اس کو نعمت دی ہے یا جس درجے پر بھی اس کو پہنچایا ہے اس کی مرضی کے خلاف کرے وہ کہتا ہے کہ ایسے کرو وہ کہتا نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا وہ کہتا ہے یہ چیز ایسے ہے وہ کہتا نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے اور اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غدداری کرے اس قسم کے کفر کو اس زبان کے اندر احسان فراموشی نمک حرامی غدداری اور ناشکر پن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتے جو خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرسکتے تو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو قلو من طیبات ما روقناکم کہ ایمان والون پاک چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں واشکرو للہ انکم تم ایہو تابدون اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی عبادت کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے نیکیوں کا کام کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا اس کا شکر ادا کرنا ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے اس کی ہاں میں ہاں میں لانا اس کا شکر ادا کرنا ہے اور وہی شخص اس کا شکر گزارے واشکرو للہ اللہ کا شکر ادا کرو انکم تم ایہو تابدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی